دوستو ہمارچ پردیش کی سرکاری بھرتی سے رگارڈنگ ایک کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہوئی ہے کہ ایک اور سرکاری بھرتی کے جلد ہی نیم یوہو چینج ہو سہتے ہیں آج تک جو بھی سرکاری بھرتی آ رہی تھی جسے حساب سے جن نیموں پر آ رہی تھی اب یہاں پر یوہوں کے لیے اور پریشانی کھڑی ہو سہتی ہے جو بھی آگے میں آپ لوگوں کو ڈیپارٹمنٹ بتاؤں گا اس کے اندر یو بھی بکینسز کی یوہو بھرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انفرمیشن رہے گی تو آنے والے سمیے کی جن کی بھی ایج بغیرہ ہوتی ہے کیونکہ سرکاری بھرتیوں کے لیے ایج آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 18 سے 45 برش ہی ہوتی ہے جیدہ تر جو ہمارچ پردیش کی سرکاری بھرتی ہیں تو ان سے رگارڈنگی اپ ڈیٹ رہے گی تو ایک ڈیپارٹمنٹ کی انفرمیشن سامنے آ چکی ہے اور اب اس میں بڑے چینجز ہونے جا رہے ہیں اور جلد ہی یوہو عامل میں بھی لائے جا ساتے ہیں تو کون سا ڈیپارٹمنٹ رہے گا جس میں یوہو بڑے چینجز رہیں گے وہ آگے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا جائے گا تو جو بھی اس طرح کی پوشٹ بغیرہ دیتے ہیں ان کے لیے ہی جہو نیم چینجز کیے جائیں گے اور کافی زیادہ کینڈیٹس ان پوشٹ کو فل اپ کرتے ہیں تھوڑی اپر لیول کی پوشٹ جیرور ہوتی ہے پڑے لکھے امید باری اس پوشٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو دھیان سے پوری انفرمیشن سنیے گا جو بھی اس پوشٹ کو آنے والے سمیے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر بھرنا چاہتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موہد سکرین پریس ٹیم دکھ رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو ڈیپارٹمنٹ کا بھی پتا چل ہی گیا ہوگا جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ٹیچرز کی بکینسی فلپ کرتے ہیں اب یہاں پر ان کے لیے بھی نئے طرح کے نیم بنایا جا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا یہ ہے کہ نئی شکشانیتی ہمارچ پردیش اور اول انڈیا میں یوہوو لگنے والی ہے جس کے تحت یہاں پر ایک ستو چار سال کا یوہوو بی ایڈ آئی ٹی پی ڈی ایل ایڈ جو ہوگا وہ ختم بھی ہوگا باقی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بی ایڈ وغیرہ جا پھر بی ایڈ کرتے ہیں وہ ساتھ ہی ہو جائے گی تو جلد بدلے گی شکشک بھرتی جو گتہ تو سرکاری شکشک بننے کے لیے اگر آپ دن رات پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں آپ سرکاری ٹیچر بن جائیں گے تو شاید کچھ سالوں میں یہ سب جوہوو کسی سپنے کی طرح ہی ہوگا کیونکہ حالی میں سامنے آئے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ شہ سال میں شکشک بھرتی کی جو گتہیں جو ہوتی ہیں وہ بدل جائیں گی تو جہاں بات کر رہے ہیں ہم جو ابھی ٹالت بغیرہ جو ہوا وہ سمابت کر چکے ہیں یا پھر اس ٹیم کولیج میں اپنی ایڈوکیشن کر رہے ہیں فلس سیکنڈ ائر میں ان کی لیے جہاں ایمپورٹن رہے گی تو لگوگا چار بار سال میں یوہو یوگ گتہیں جہاں پر بدلنے والی ہیں تو اس کے بعد چار برش یہ آئی ٹی پی یعنی ایک اکریت شکشک سکار اکرم کے آدھار پر سبھی طرح کی شکشکوں کا چین یوہو کیا جائے گا تو اس کے انترگت بارویں کے بعد چار سال کا بی ایڈ کورس ہوتا ہے جو نئی شکشہ نہیں دیا ہی ہوئی ہے تو جہاں نہیں سال دو ہزار ستائیس اٹھائیس تک کی یوہو سبھی طرح کے ڈی ایل ایڈ کورسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں ابھی تک ریپورٹس ہی سامنے آئی ہوئی ہیں بہت آگنے والے سامنے پر یہ ہو بھی سکتا ہے باقی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار چوبیس پچی کا سیشن ہی ٹیچر ٹرینی کورس کے لیے آخری ستر ہو سکتا ہے اس کے بعد دھیرے سے جواب سبھی طرح کے ڈی ایل ایڈ کورسز کا سنچالن ختم کرنے کی جوجنہ بنائی جا رہی ہے تو بتا دیں کہ جہار کھن سمیت کئی انہی راجہ میں ڈی ایل ایڈ جیسے پرشکشن کارکرم کو پہلے سے ہی ختم جواب ہوتا ہے وہ کر دیا گیا ہے تو اب بات رہی ہے ہمارچہ پردیش کی ٹھیک ہے کیونکہ ہم اپنے راجے کی بات کر رہے ہیں تو کیا پتا ہمارچہ پردیش میں بھی یہ نیتیاں جو ہوتی ہیں وہ سماعبت کر دی جائیں اور نئے جہاں پر انٹیگریٹڈ کورسز یوں بن رہے ہیں وہ اب یوں کو کرنے پڑے تو جو بھی اب جہاں پر کولیج بغیرہ سماعبت کرتے ہیں ٹولت کے بعد جو کولیج جاتے ہیں اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں پھر اپنا ٹیٹ کمیشن بغیرہ کلیر کرتے ہیں اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کی ٹیچرز بن جائیں گے ابھی تک تو بیسے یہی نیتی چلی ہوئی ہے بھر کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس نیتی کو بھی ختم کیا جا ساتا ہے کیونکہ اب نئے طرح کے شکشانیتی اول انڈیا میں لاغو کی جا رہی ہے جس کے اندر یوہو ہمارچہ پردیش راجی بھی رہے گا تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ چار سال کے اندر ہی آپ لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ بی ایڈ سماعوت کر دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں کسی بھی طرح کے رولز یوہو چینجز کیا جا ساتے ہیں یہی انفرمیشن آپ لوگوں کو دینی تھی ٹیچر بکینسی جو ٹیچر بھرتی ہوتی ہے اسے ریگارڈنگ